دو سکنڈے بس اس کو جائیں گے اب سامنے وہاں پہ کھڑے ہو جائیں باجی کے ساتھ جھیل بھی آ جائے اچھا ختموشی ہو جائیں اچھا اب جی سیف الملوک جو شہدادہ تھا جس کی نام کے اوپر ہو یہ جھیل کا نام رکھا گیا ہے یہ تھا باجی جب شہدادہ تھا مصر کا اسے جی ایک دفعہ خواب آیا اشارہ ہوا شہدادہ سیف کو خواب میں اس نے یہ والی جھیل کو اس نے دیکھا اور پری کو بھی دیکھا پری کا نام تھا بدر جمال جی بدر جمال پری جو تھی بہت خوبصورت پری تھی سب پریوں کی ملکہ اور شہدادی تھی سچے دور تھے بھائیو صبح کوڑکار اس نے اپنے والد کو یہ خواب سنایا شہدادہ سیف نے والد اس کا جو تھا جی مصر کا بادشاہ تھا بادشاہ نے کہا کہ بیٹا وہ پری جو ہے ناری ہے ناری چیز آپ کو نہیں مل سکتی ناری مطلب ہوتا ہے آگ والی نار سے بنی ہوتی آگ سے اس لئے آدم ذات کو نظر نہیں آتا شہدادہ نے اپنے والد کو کہا کہ مجھے پری ملا یا نہ ملا میں جیل دیکھنے ضرور جاؤں گا مجھے اجازت دے دو شہدادہ کو وہاں سے اجازت ملی ہے شہدادہ اپنے گھر سے نکل آئے آتے آتے راستے میں سے کوئی اللہ والا ایک ملا ولی بزرگ اس ولی بزرگ کا وہاں راستے میں مزار تھا کوئی غیبی ولی تھا راستے میں بیٹا ہوا تھا شہدادہ وہاں سے گزر کر آ رہا تھا یہ جیل ڈونڈ رہا تھا اس ولی نے شہدادہ سے پوچھا اے شہدادہ آپ کس لیے یہاں جنگل میں گھوم رہے ہیں جاڑے رہیے ہیں اس نے کہا کہ میں تو ایسی ایک جیل ہے وہ جیل دیکھنے جا رہا ہوں اس ولی سے جیل پھر اسے ایک سلمانی توپی ملی گی تو توپی ملنے کے بعد اس کے قبضے میں جند آگئی جنات پوٹ ان جناتاں شہدادہ کو مصر سے اٹھائے یہاں لاکر اتارا یہ جیل پر یہاں ہی پر اس نے جیل دیکھی یہ جیل کی پہچان کی سمجھا رہیے آپ کو نا اس نے کہا کہ جیل تو یہی ہے جو میں نے خواب میں دیکھی ہے مجھے پری جو ہے وہ یہاں کیسے مل سکتی ہے جنا نے کہا کہ اس کے لئے چیلا کریں اور بادت کریں شہدادہ نے یہاں ہی پر چیلیس دن چیلا کاٹا اس پری کی پیچھے چیلیس میں دن کی بعد اس نے اللہ سے دعا مانگی اسی دن میں کہتے ہیں کہ وہ پری ہیں یہاں پر نانے کے لئے آ رہی ہیں کوئی کاف سے تو کوئی کاف جو ہے روس میں اور چینچنیا کی طرف رشیا میں وہاں پہ جو ہے پرستان ہے وہاں سے ساتھ سیلی آئی ہوئی تھی یہاں آنے کے لئے اٹمی جو تھی وہی بدر جمال جو شہدادہ نے خواب میں دیکھی شہدادہ نے جب اس پری کو یہاں پہ ناتے ہوئے دیکھا جنہوں کو بیجا جن وہ تھے باجی جو ٹوپی کی ذریعے اس کی مدد میں ملے تھے جن پہلے ملے ہوتے ہیں جن یہاں پہتے خموشی سے اس پری کی پاری یہاں سے اٹھائے وہ شہدادہ سیف کو ملے گی وہ لے کر چھپ کے اپنے کفزے میں سب پریان دوسری سیلی ہیں وہ یہاں سے جھیل سے وہ باہر آئیں انہوں نے اپنے اپنے پاری یہاں سے اٹھائے خورپین لیے اس کا نہیں ملا پری بدر جمال کا پھر اس نے دوسری سیلی ہیں سے پوچھا سیلی ہیں نے بھی کہا کہ میں کوئی معلوم نہیں دوسری سیلی وہ یہاں سے باگ گی بدر جمال وہ یہاں ہی رہ گی اکیلی پھر شہدادہ اس کے سامنے آیا پری اور شہدادہ دونوں یہاں پہ ہم نے سامنے آئے بھائیو پری نے شہدادہ سیب کو کہا اے شہدادہ میں آپ کے ساتھ وعدہ کرتی ہوں کہ میں چلے جاؤں گی ضرور آج مجھے جازت تھی جائے میرے پار مجھے دے دے میں ایک دیو کی قید میں ہوں اگر وہ دیو یہاں پہنچ گیا دونوں کو ختم کر دے گا اس دیو کا نام تھا دیو سفید تھا وہ بھی جن تھا کہ انہوں نے وہاں سب پریوں کو بند کیا ہوا تھا اور قید کیا ہوا تھا اس کے انڈر میں تھی اب شہدادہ نے پھر نہیں مانی اس نے کہا کہ میرے ساتھ چلو گی پہلے بھی تمہاری تلاش میں بڑی مصیبت کاتی آپ کو میں نہیں چھوڑ سکتا پری اور شہدادہ دونوں اس ناران کے طرف چلے گئے روانہ ہو گئے اس ناران میں انسانوں کی بادی نہیں تھی یہ جنگل تھا دیابان ایریہ تھا دوسری سے علی جی اب کوئی کاف پہنچی ہے وہاں جا کر دیر صفیت کو بتائے کہ ملکہ بدر جمال جہم سے جدا ہو گئی کوئی پتہ نہیں جیل میں ڈپ گئی کیا ہوا یہ راز نہیں بتائے کہ لباس کسی نہیں چورا لیا دیو یہاں کر پہنچے تلاش کیلئے جو پانی جا رہا ہے یہ نالا اس وقت یہ پاری تھی یہاں سے یہ جیل جو تھی یہ جیل بند تھی پری جیل تھی یہاں سے اچھی جیل تھی پار میں جی پھر کیا ہوا کہ دیو نے یہاں سے اپنی ایری لگا کر اس پہر کو یہ جیل کو یہاں سے توڑا ہے اس لئے یہاں سے توڑا کے دیو نے کہا کہ شاید یہ جیل خالی ہو جائے گی تب یہ پری کے پتہ چل جائے گا نیچی گر گئی اور اس کو میں یہاں سے باہر نکالوں جب دیو نے یہ جیل کو توڑا یہ رہتی لاکہ تھا اس ناران کے اندر توفان گیا فلاڈ اور پری اور شہزادہ نے اللہ سے دعا مانگی اس زمانے میں دعایاں جلتی قبول ہو جاتی تھیں اس ناران کے اندر زمین میں ایسا ایک باہر بن گیا ہے باہر کے اندر ایک سرنگ بن گیا ہے غار جس میں باگ کر پری اور شہزادہ دونوں چھپ گیا تو دائیں سے اٹھتی بھی توفان گزر گیا اور بائیں سے اٹھتی بھی یہ غار جو ہے بھائیوں ناران میں ابھی بھی موجود ہے سب لوگ اس غار کو بھی دیکھتے ہیں یہ جو بڑا ہٹل بنا ہوئے سیفن مینو کوٹل جیل روڈ پہ یہاں سے آپ جیل کی طرف کمورے ہیں اور واپسی آپ کو دکھا دے گا سب کو معلوم ہے غار میں لیٹ نہیں جلتی وہاں پہ اندھیر ہے وہاں پہ لوگ لیٹ لے کر جاتے ہیں تارج روشنی وہاں سے تھڑی عوار یہ مشہور غار ہے دیو سوی جو تھا بھائیوں پری کو ڈونڈا ڈونڈا تلاش کرتا کرتا کافی دور تنگر چلے گیا ہے دیو سہی تک دیو کو وہ پری نہیں ملی دیو سہی آئی گا اسکرٹو سیڈ میں وہاں وہ دیو کسی پار کے ساتھ وہاں جا کر وہ دیو پار بن گئے اور پری بھی اور شہزادہ بھی کافی عرصہ اسی غار کے اندر چھپے رہے باہر میں جو جنہوں کی قبضے میں تھے ان جنہوں نے پری کو اور شہزادہ کو بتایا ہے کہ آئی تو دیو جو تھا وہ ختم ہو چکا اپنے ملوک میں جایا واپس جا سکتے ان جنہوں نے پری کو اور شہزادہ کو اس غار میں سے دونوں کو نکال کر لے کر مصر کو پنجائے اس کی نام کی وجہ دیجیل کا نام جو تھا جی مشہور ہو سہیب شہزادہ کا نام تھا ملوک اس لیے نام رکھا گیا دونوں کی یہاں ملاقات ہوئی ہے اس کے بعد یہاں پہ لوکانی شروع ہو گئی اس کی تعریف بنی ہے اس سامنے والی پاری جو نظر آ رہی ہے اس پار کا نام ہے ملکہ پربت ملکہ پربت اس لیے کہتے کہ پربت آگی پہاڑ ملکہ آگی خوبصورتی سال کے بعد ہمائنے وہاں برف رہتی ہے وہاں سے کبھی برک بھی گلتی نہیں ہے زارہ دنیا وہاں سے گری ہے لیکن وہاں کوئی نہیں چاڑ پایا اس کے اوپر یہ کہتے ہیں کہ جنات کا اثرات ہیں جو بھی جاتے گمہ ہو بھی تھی عام لوگوں کو ملی ہے چود میں دن کے بعد جس نے فرس ٹیم کیٹو سار کیے کیٹو نتیس ہزار یا ساڑھے سترہ ہزار یہاں کی اونچائی ساڑھے دس ہزار ستہ سمندر سے چاروں طرف آپ لوگ دیکھیں آپ کو کہیں سے پانی آتا ہوا نظر آ رہا ہے یہاں سے یہ پانی جا کے اتنا رہا بارہ مائنے اور چوبیس کنٹے رات دن یہ پانی یہاں سے چلتا رہتا ہے بہتا رہتا ہے یہ جیل کے بھی خیالی نہیں ہوا اس کا پانی کہاں سے آ رہا ہے زمین سے چشمی پھوٹ رہے ہیں نیچے سے پانی اوپر آ رہا ہے یہ نیچرل بیوٹی ہے اس کو کسی نے خود کرنی بنایا اللہ کی قدر سے بنی ہے چاند کی چود میں رات جب ہوتی ہے فل مون ہوتا ہے جیل کے دیکھنے والا نظارہ وہی ہوتا ہے اس میں چاند کا پورا اکس پڑتا ہے ان پاڑوں کا اکس ہوتا ہے یہ جیل میں نظر آتا ہے شیشے کی طرح جیل میں چھوٹے چھوٹے ستارے پھوٹتے ہیں اس میں لائٹوں گھومتے نظر آتی ہیں اس رات کو یہاں زہروں خیمے ہوتے ہیں آپ کہے گے دنیا کے جنت یہ یہ شرط ہے کہ موسم صاف ہوا تو تب اسمان میں بادل نہ ہو تب یہ نظارہ ہوتا ہے گانی ختم کمپلیٹ اللہ حافظ اللہ حافظ انگریز نے کوئی رسا پھینکا اس کے اندر اس کی گرائی نے اپنے کے لیے آگے لویا باندھا ہوا تھا وہ لویا جو تھا تہ تک نہیں پہنچا چلتا ہی رہا نیچے کی طرف زمین کی طرف اور اس کا رسا ختم ہو چکا گرائی کے پتر تب دینی چلتا کچھ اندازہ نہیں کیا یہ جن پوت آگے دیکھو ابھی کانی شروع ہویا بھی آگے اچھے یہ سب یہاں کے مقامی بچے ہیں یہ سامنے گا رہے ہیں وہ والے گا رہے ہیں وہ پیچھے سے وہ سائٹ پہ ہیں وہ سائٹ پہ ہیں